شریلنکا نے ہار کی زمین خود تیار کی ورلڈ کپ کورٹر فائنل میچ میں دکشن افریقہ کے خلاف شریلنکا بری طرح ہار گیا شریلنکا ٹیم کورٹر فائنل میں دکشن افریقہ کے سامنے اس طرح کھیلی جیسے کوئی نو سکھیا ٹیم کھیل رہی ہو جس ٹیم میں کمار سنگکارہ، مہلا جے وردنے، تلک رتنے دلشان اور لسیت ملنگا جیسے انوبہوی کھلاری ہوں وہاں ٹیم ورلڈ کپ کے اتیم ہاتپون میچ میں ہار تو سکتی ہے لیکن اتنی بری طرح نہیں جیسا کی دکشن افریقہ کے خلاف ہاری تاز جیت کر بلے بازی کرنے کے فیصلے میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن جس سوچ کے ساتھ شریلنکا کی پاری آگے بڑی وہاں سوچ ہی ہار کا کارن ہے ضرورت سے ادھیک رکشات مکھیل شریلنکا کے لیے بھاری پڑ گیا سیڈنی کا وکیٹ بلے بازی کے لیے اچھا تھا اور ڈی کاؤک کے سٹروک اس بات کو ثابت بھی کر رہے تھے لیکن شریلنکا کے بلے باز تو وکیٹ پر ٹکنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اگر شریلنکا کے بلے بازو کی ہی غلطیاں نکالی جائیں اور عمران تاہیر جیپی ڈیومینی اور مورنی مارکل جیسے ان بازو کو جیت کا شے نہ دیا جائے تو یہاں دکشری افریقہ کے ساتھ نائنصافی ہوگی ٹاس ہارنے سے شاید اے بی ڈی ویلیرز تھوڑے دکھی ہوں گے کیونکہ وہ بھی اس وکیٹ پر شاید پہلے بلے بازو کرنا پسند کرتے لیکن جس انداز میں ڈیل اسٹین کے ساتھ اے بارٹ نے گین بازی شروع کی اس سے شریلنکا کے بلے باز کھل کر کھیل نہیں پائے اسٹین مارکل اور ریوارٹ کے آخرمک گین بازی نے شریلنکا کے بلے بازو کو دھیمہ کھیلنے پر مجبور کر دیا اور جب بھی انہوں نے بڑا سٹوک لگانے کی کوشش کی وکیٹ گرا جیہ وردن سنگکار اور خود کپتان انجلو میتھیوز اسی طرح آؤٹ ہوئے دکشری افریقہ اس جیت کی حدار تھی لیکن یہاں بھی صحیح ہے کہ اس بڑی جیت کے لیے شریلنکا نے خود دکشری افریقہ کی راہ آسان کی